کچھ لوگ گریبوں کی مجبوری سمجھ کر کے ان کو بھیگ دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گریبوں کی مجبوری سمجھ کر کے ان کو پھر بھی بھیگ نہیں دیتے ہیں وہ لوگ گھمنڈی ہوتے ہیں آج کی کہانی ہماری کچھ ایسی ہی ہے اسلام علیکم نمستے شکال میں فیض احمد آج آپ لوگ کے لیے ایک موٹیوشن کہانی لے کر کہہا ہوں امید کرتا ہوں کہ میری کہانی آج آپ لوگوں کو پسند آئے گی آپ لوگوں سے ایک چیز کی ریگویسٹ کرتا ہوں کہ پلیس آپ لوگ میری کہانی کو پورا جرور دیکھئے گا اور دھیان سے بھی دیکھئے گا چلی کہانی شروع کرتے ہیں ایک دروگہ ہوتا ہے وہ دروگہ اپنی ڈوٹی کے سمیں سو رہا ہوتا ہے تب ہی ایک ویکتی گنگنہ تا چلا آ رہا ہوتا ہے اس ویکتی کی گنگنانے کی عواج اس دروگہ کی کانوں میں جاتی ہے تب ہی وہ دروگہ ہر وڑا کر کے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اس ویکتی کا ہاتھ پکڑ کر کے اس سے کہنے لگتا ہے چلو تم جیل میں چلو آج میں تم کو جیل میں ڈالوں گا وہ ویکتی کہتا ہے صحابہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے میں ایک گریب پریبار سے ہوں میری بیوی بچے میرا انتجار دیکھتے ہوں گے آپ صرف مجھ کو ایک بار چھوڑ دیجئے اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوگی میری تو میں اس کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا تب وہ دروگہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں بیسے بھی تم گریب ہو تم میری کیا مدد کرو گے پہلی بات تو مجھے مدد کی ضرورتی نہیں پڑتی ہے اس کے کچھ نرو کے بعد کچھ کڑنیپر ساتے ہیں اور اس دروگہ کو کڑنیپ کر کر کے کڑنیپ کر کے اپنی اڈی پہ لے جاتے ہیں یہ ہے سب ایک پیو کے پیچھے چھپا وہی گریب ویکتی دیکھ لیتا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ ویکتی دوڑتا دوڑتا پلیس تھانے جاتا ہے اور تھانے جانے کے بعد وہ ویکتی سبھی پلیس والوں سے یہ کہنے لگتا ہے کہ صاحب ایک دروگہ صاحب کو کچھ کڑنیپ پرس نے پکڑ لیا ہے اور وہ کڑنیپ پرس بہت ہی زیادہ خطرناک ہے تب ہی سبھی پلیس اکھٹا ہو کر کے ان کڑنیپ پرسوں کی اڈے پہ جاتی ہے اور اڈے پہ جانے کے بعد وہ سبھی کڑنیپ پرس پکڑ جاتے ہیں اور دروگہ بھی آجاد ہو جاتا ہے اس کے بعد دروگہ ویکتی سے کہتا ہے یار مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں تو یہ سوچتا تھا کہ میں ایک دروگہ ہوں مجھے کوئی بھیٹس نہیں کر سکتا مجھے کوئی کڑنیپ بھی نہیں کر سکتا پر اصل میں کیا ہوا کہ کڑنیپ پرس آئے اور مجھے پکڑ کر ہی لے گئے تب وہ ویکتی کہتا ہے صاحب اب آپ کو افسوس ہو رہا ہے جو کر لیا اس کو کرنے کے بعد آپ کو افسوس ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے دوستو اس کہانی سے ہم کو یہ شکشہ ملتی ہے کہ ہم کو اپنے جیبن میں کبھی بھی گمند نہیں کرنا چاہیے ان دروگہ نے کہا اپنے اوپر گمند کرا کہ میں تو دروگہ ہوں مجھے کوئی بھیٹس نہیں کر سکتا نہ ہی مجھے کوئی کنیپٹ کر سکتا ہے کر سکتا ہے دوستو مجھے اس کہانی سے یہ شکشہ ملی ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی آپ کچھ کہانی سے کہ شکشہ ملی ہے آپ کو انڈ باکس میں لے کر کے جرور بتائیے گا آپ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر جرور کریے گا کیونکہ آپ لوگوں کو ایک لائک اور شیئر کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا ہم کو اس سے بہت دھیر سارا موٹی ملتا ہے اور پیار ملتا ہے دوستو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریے گا اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت موسیقی موسیقی موسیقی